انڈیا ٹی وی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن تبائیں دیش میں آج بھی کرونے کے قریب تین لاکھ ستاون ہزار نئے کیس ملے ہیں مہاراش میں ساڑھے پانچ سو سے زیادہ لوگوں کی جان چلی گئی تو دلی میں موت کا نیا ریکارڈ بنا ہے لیکن دیکھا جائے تو ڈر اس ڈیٹا سے نہیں لگتا ڈر لگتا ہے ان دردناک تصویروں سے جس میں لوگ علاج کے لیے دردر بھٹک رہے ہیں آکسیجن کے انتظار میں لوگ دم توڑ رہے ہیں اسپطالوں کے باہر اب بھی ایمبولنس کی لمبی خطا رہے ہیں آکسیجن کی زبردست کرائیسس ہے یہ شبت سن کر لوگ بہت زیادہ گھبرائے ہیں دہشت میں ہیں آج ہمارے ریپورٹرز نے دیش کے الگ الگ شہروں سے ریپورٹنگ کی ہے ان کی گراؤنڈ ریپورٹ دیکھئے اور سمجھئے کہ آکسیجن کہاں رکی ہوئی ہے کہاں اب بھی سپلائی جاری ہے ایمبولنس کی یہ لائن ڈراتی ہے جہاں تک نظر دوڑائیے ایمبولنس ای ایمبولنس ہر ایمبولنس میں کورونا کا مریض ہے ہر سانس کے لیے جدو زہد ہے سنگکٹ بہت بڑا ہے اس وقت بھارت میں ٹو فرنٹ پر کورونا سے لڑائی چل رہی ہے پہلا ہے آکسیجن فرنٹ دوسرا ہے ویکسینیشن گراؤنڈ سیچویشن کیا ہے اس کرائیسس کو سمجھنا بہت ضروری ہے یہ حمداباد کی تصویریں ہیں ڈی آر ڈیوں نے جو اسپتال بنایا ہے وہاں مریضوں کی تعداد لگاتار پڑتی جا رہی ہے میں ایک گھنٹے سے ایک سو آٹھ میں میری مدر ایڈمیٹ ہے ان کا اسپوٹو بھی نیر آباوٹ سکسٹی ہے میں ایک گھنٹے سوالماس لائن میں کھڑا ہوں آپ دیکھی سکتو اور کتنی لنبی لائن ہے یہاں پہ اب میرا پیات میں بھی کچھ نہیں ہے اسپر لائن جو بھی نمٹ آئے گا اسی ساپس آگے جائیں گے ہمدہ باد میں جو ایکٹیو کیسز اتنے تیزی سے بڑھ رہے ہیں کہ ہاسپٹلز کے آگے ایمبولنس کی کتارے جو ہیں اسی طرح سے آپ کو دیکھنے کو ملے گی یہاں ہمدہ باد کے جو سب سے بڑا کوویڈ سینٹر ہے 1200 بیڈ کا سیویل ہاسپٹل یہاں آپ دیکھئے اس کے باہر دور تک یہاں بھی آپ کے نظر جائے گی ایمبولنس کی کتارے کھڑی گئے اس وقت بھی یہاں کم سکم 25 سے زیادہ ایمبولنس اور پرائیوٹ ویکل میں جو لوگ اپنے ریڈیٹس کو لے کے آئے ہیں کوویڈ پیشنٹ کو ان کو لے کر کے کھڑے ہیں اور یہاں آپ دیکھئے پیشنٹ کو اس طرح سے آئی وی فلویڈ اور آکسیجن کی سپلائی پر رکھا جاتا ہے یہ سارے کرٹیکل پیشنٹ ہیں اور ان کی کنڈیشن ایسی ہے کہ اگر ایک منٹ بھی ان کو آکسیجن نہ ملے تو یہ کولیپس کر سکتے ہیں بڑی مشکل سے ان کا سیچوریشن لیول جو ہے وہ مینٹین کیا جا رہا ہے اسپتال میں کتنے بیڈ ہیں اس بورٹ پر نمبر بتائے گئے ہیں اتنے بڑے سنٹر میں صرف چار آئی سیو بیڈ کھالی ہیں باہر ایمبولنس میں مریض اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں گھر والوں کو ڈر ہے کہ کہیں سانس نہ اکھڑ جائے زندگی بچانے کے لیے لمبی لائن لگ رہی ہے لوگ کسی طرح اپنے مریض کو اسپتال میں بھرتی کرانا چاہتے ہیں بڑی بڑی ہسپٹلز ہیں وہاں ایک بہت اچھی سویدہ ابھی ہو گئی ہے کہ جو کھتار میں کھڑی ہے ایمبولنسز یا پریویٹ کارز بھی تو ڈاکٹرز وہاں گھومتے ہیں میڈیکل آفیسرز اور ہر ایک کار میں جو بھی پیشنٹ ہیں ان کے لیے وہ لوگ پوچھتے ہیں کہ ان کی حالت کیا ہے ان کا ایکسیجن سچوریشن نہ پا جا رہا ہے ابھی سیچتی ہے ابھی ان کا کریٹیکل ہوتا جا رہا ہے بھٹ کوئی کچھ میں کر نہیں پا رہا ہوں کیونکہ اوڈرڈی لمبی لائن ہے ڈاکٹرز کیا بودھ رہے ہیں ابھی تک کوئی چیک کرنا آیا نہیں ہے گلجرات میں 108 نمبر ایمبولنسز سرویس کو لے کر پہلے بہت شکایتیں آ رہی تھی اسپتالوں میں مریض کو تبھی داخلے کا اوڈر تھا جب وہ 108 نمبر کی ایمبولنسز سے اسپتال پہنچیں لیکن اب اس آرڈر کو ختم کر دیا گیا ہے جو 108 کی وینز ہیں وہ یہاں گھنٹوں تک اوکیپائیڈ رہتی ہیں اور جو دوسرے پیشنٹ ہیں جو دوسرے پیشنٹ اپنے گھروں سے فون کرتے ہیں ان 108 کی ایمبولنسز وینز کو انہیں کم سے کم 12 سے 15 گھنٹے کا ویٹ کرنا پڑتا ہے تب جا کے ایمبولنس وین انہیں مل پاتی ہے تب آپ اندازہ لگائیے ایمبولنس وین کیلئے ویٹ کرنا پڑتا ہے اور اس کے بعد ان ایمبولنس وین میں آ کر کے یہاں پہ ویٹ کرنا پڑتا ہے کئی کیسز میں ہم نے نوٹس کیا ہے کہ اپنے گھر سے یہاں آ کر کے ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہونے تک پیشنٹ کو کم سے کم 24 گھنٹے کا بھی سمیہ لگ رہا ہے کب سے ویٹ کر رہے ہیں آپ دیڑھ گھنٹہ جیسا ہو گیا کیا کنڈیشن ہے پیشنٹ کی کیا کنڈیشن کی اوکسیجن کم تھا گجرات میں نئے مریضوں کی تعداد میں کمی آئی ہے نئے کیس 6% گرے ہیں مرنے والوں کی تعداد گھٹی ہے راجکوٹ، سورت، احمداباد اور وڑودرا ہر جگہ نئے کیس کم آئے ہیں لیکن گجرات میں اس سوقت ایکٹیو مریض جادہ ہے ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ اگر اوکسیجن سپلائی ٹھیک رہی تو اس مشکل سے نپٹا جا سکتا ہے یہ ایمبولینس مینز جو ہیں ان میں آکسیجن کی سپلائی بھی اپ لفد ہے جو پرائیوٹ پیشنٹ ہیں وہ لوگ اپنے آکسیجن جو ہیں وہ آرینج کر کے لاتے ہیں آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں یہاں اگر دیکھیں یہ پیشنٹ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں اسے پرائیمری ٹریٹمنٹ بھی دیا جا رہا ہے اور یہ پیشنٹ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کم سے کم آج لیٹر آکسیجن کی جو میں آپ کو بتا دیا ہے میڈی سٹی کمپاؤنڈ میں جہاں پہ یہ 1200 بیڈ کا ہسپٹل موجود ہے یہاں پہ کل ملا کر کے چار ہزار پیشنٹس آلگ-الگ ہسپٹلز میں کوویڈ کے ان کو یہاں پہ جو ہے ان کے لیے ویوستہ کی ہوئی ہے لیکن آپ اندازہ لگائیے چار ہزار کے چار ہزار بیڈ جو ہیں وہ کمپلیٹلی اوکیپائیڈ ہیں اور اس وجہ سے جو نئے پیشنٹس آ رہے ہیں ان کو یہاں پہ ہنٹوں تک ویڈ کرنا پڑتا ہے اسپتالوں میں بھیڑ ہے آکسیزن کرائسیس ہے اس سے مو نہیں موڑا جا سکتا اور اس آکسیزن سنکٹ میں جانے بھی جا رہی ہیں کرناٹک جو اب دکشن بھارت کا بڑا کرونا ایپی سینٹر ہو چکا ہے وہاں چوبیس مریضوں کی موت ہو گئی کیونکہ انہیں آکسیزن نہیں ملی یہ موت کرناٹک کے چام راجنگر میں ہوئی زلا اسپتال میں چوبیس لوگ مر گئے کرناٹک میں لگاتار کیس بڑھ رہے ہیں موتوں کی تعداد بڑھ رہی ہے اور ایسے میں آکسیزن بہت ڈرانے والی بات ہے مکشمنتری بی ایس یہ دورپا نے اسے لے کر اب کیبینٹ کی میٹنگ بھی بلائی ہے کرناٹک کے پاس وقت تھا اس کی کیا تیاری ہے یہ اس گھٹنا سے سمجھ جا سکتی ہے لیکن ڈلی سے ڈرانے والی ایس آکسیزن بچی ہے جلدی مدد کیجئے یہ وہی ہسپٹال ہے جہاں 23 اپیال کو آکسیزن ختم ہونے کے بعد 20 مریضوں کی موت ہو گئی تین مائی کی صبح ڈلی کی ایک ڈیوائن اسپطال سے ایسی ایس آنے لگی кої ایسی پہ آن ڈیوی سirect آن آہ موسیقی